نمسکار اس دوڑ میں جب ہم الف سنکھیک اور بہو سنکھیک کو ایک الگ الگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسی دوڑ میں ارریا جلے کنترگت ایک پنچائت ایسا بھی ہے جہاں پر آپ واقعے میں اگر آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گنگا جمنی تحزیب علی جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو وہاں پہ سامنے دکھیں گا چنردے پنچائت ہے اور یہاں کی مکھیا ہے اسیفور رحمان صاحب جو لگاتار پچھلے دس سالوں سے اس مکھیا کے پت پر قائم ہے ہم جب اس پنچائت میں آئے ہماری ٹیم جب آئی تو پتا چلا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے ابھی تک اس دس سال کے درمیان وہ سراہنیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس پنچائت کے اندر تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ السنکھیک کی ہے یعنی مسلمانوں کی ہے اور فائی پرسنٹ جو پانچ پرسنٹ ہے بہت سنکھیک یعنی ہندو سماج کے لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن جس طرح سے محبت ہے آپس میں ان کو دیکھ کر کے واقعی آپ بولیں گے کہ نہیں جو لوگ آپس میں جو راز نیتا ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں عام جنتا کو لڑاتے ہیں ہندو مسلم کے نام پر وہ یہاں پر بلکل فیلیور ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اسیپور رحمان صاحب ہے ان سے ہم باتیں کریں گے ان کی وجہ کیا ہے اور ساری باتیں ہمارے ساتھ خیفی ساتھ سوالات ہیں ان سے ہم جانیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک چیہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم راز نیتاوں کی بات کریں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی علاقہ مسلم سے باہل ہے تو ان وہاں پر ہندو کے لیے رہنا مشکل ہوئی آتا ہے لیکن آپ کا ایسا علاقہ ہے ایسا پنچائت ہے ایک مثال ہے کیا وجہ ہے آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ وجہ تو آپ یہاں ابھی آئے آپ کا آنا مبارک ہے آپ دلی سے چل کر کے آئے ہیں اور میں سواگت کرتا ہوں اور آپ کو اگر مثال دیکھنا ہے تو جو ہمارے دیش کے بڑے بڑے لیڈر اس دیش کو جو بانٹنے کا کاری کر رہے ہیں یہاں کے مہان جنتہ کو جاتیہ آدھارت پر جو بانٹنے کا کاری کر رہا ہے وہ مثال آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا یہ ہماری مہان جنتہ آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ کس بیرادری کے لوگ ہیں ادھر دیکھیں گے تو یہ کس بیرادری کے لوگ ہیں یہاں برادری نام کا کہیں کچھ نہیں ہے سوجاتیے نام کا کہیں کچھ نہیں ہے یہاں مانفتہ کا سب سے بڑا پہچان ہے یہاں سارے سوجاتیے لوگوں کا اپنا ایک مانفتہ ہے سب کا اپنا ایک ساتھ چلنے کا وصول بنا ہوا ہے اور ہر سماج کے ہر پڑیوار کے دکھ سکت میں سبھی جاتی دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے سمرپت رہنے والے جنتا ہیں آپ کی پنچائیت میں نل جل یوجنا کے انترگے جو کام ہوتا ہے کتنا کام یہ کام تو ہمارے ماننیے مخمنتری بیہا سرکار کا یہ جو کاری ہے یہ تو پنچائیتی راج کا بجٹ تھا اور یہ بجٹ بھارس سرکار کا بجٹ تھا جس بجٹ کا میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ سراسر ایک نسچے نل جل یوجنا جو ہے کوسی سیمانچل کے ایڈیا میں جو دیا گیا ہے ہر گڑیب پڑیوار میں نل جل یوجنا کے تحت جو پانی کا کنیکشن دینا ہے میں اس کے باڑے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سراسر بیمانی ہوگا اور یہ بیمانی ہے کسی بھی گڑیب کے گھر پر میرے ہی پنچائیت انترگت نہ تو اس کا کوئی ورک پلان ہے نہ ہی کسی گڑیب کے گھر میں آج تک ایک بند پانی کسی کو ملا ہے نہ کوئی بھی وارڈ کے نل جل یوجنا کا جو پلانٹ لگا ہوا ہے کروڑوں کا پلانٹ ہے اس کروڑ کے یوجنا سے کسی بھی گڑیب کو آج تک اس کے گھر تک نہ تو پانی کا کنیکشن گیا ہے نہ پائپ لائن گیا ہے نہ ٹوٹی لگا ہے نہ پانی ملا ہے اس کا جمبیوار تو میں کس کو کہوں ہم اگر کہیں گے تو بیہار سرکار کے ماننیے مکمنتری سری نیتیز کمار جی کو کہیں گے وہ پنچائیتی راج کے بجٹ کو جو بجٹ گرام سبح پہ آدھاریت ہے جو بجٹ گرام سبح تیہ کرتی ہے کہ مجھے اس بجٹ کے بجٹ کو کس کاری میں یوج کرنا ہے جو وہ خود اس بجٹ کے ساتھ بیہار سرکار لیٹر لگا دیتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور اس بجٹ کو پی ایڈی کے ہینڈ آور کر دیا گیا اور پی ایڈی دوارہ سمبیدک دوارہ کاری کرایا جا رہا ہے اور وہ سمبیدک اپنے من کے مطابق جدھر سے اس کو سہولت ملا جہاں انسان نہیں بستا ہے وہاں پر وہ پائپ پہنچا دیا ہے اور اس پانی کو انسان پیے گا یا جانور پیے گا وہ تو سمبیدک ہی بتلائیں یہ سوال تو بی بکس بھی کر رہی ہے لگاتا اس کو لے کر کے کہ نلدل یوزنا ہو تو وہ کافی بی فل رہی ہے آپ مجھے سات نسچے یوزنا کے انترگت بتائیں کہ کتنا آپ نے آپ نسچہ تومے کام کیا ہے ہم سات نسچے یوزنا کے تحت ایک نسچے جو ہڑ گلی بنانے ہڑ گلی میں آپ چلے جائے میرے گرام پنچایت انترگت کسی بھی وادوں میں اگر کہیں بھی کچھی سڑک ملے گا تو اس کے لیے ہمارے پنچایت کے پرتینی دھی سے لے کر میں کسی روار ہوں گا ہمارے پنچایت انترگت جتنے بھی وادیں ہیں سب ہی وادوں میں پکی سڑک کا نیرمان کرا دیا گیا ہے یہ نسچے تو اگر سولو سے اکیس تک میں دیا گیا تھا ماننیے نتیس کمار نے اپنا نسچے پنچایتی راج کے بجٹ کو اپنا چہڑا چمکانے کے لیے اپنا نسچے کلانے کے لیے وہ اپنا فوٹو لگوانے کے لیے اپنا بورڈ میں سائن بورڈ میں مکھ منتری نسچے یوزنا کا نام لکھوانے کے لیے اپنا اپنے سے وہ جو کروار ہیں وہ جو کروائے ہیں وہ آپ کو ابھی آپ دھراتل پہ جائیں گے تو دکھنے کو ملے گا ان کا یوزنا ان کے دوارہ جو یوزنا نسچے سات نسچے کے تحت چلایا گیا ہے وہ کتنا سفل ہے یا کتنا بھی فل ہے وہ تو جنتہ بطلائے گی لیکن گھرام پردھان دوارہ پنچایت پرتنیدھی دوارہ جو نسچے چلایا گیا ہے آپ اس کے اگر آپ اولوکن کریں گے تو کسی بھی وانٹ میں آپ جانے کے بعد آپ کو دکھے گا کہ یہ نسچے کے تحت ہر گلی آپ کو پکی کرن ہو چکا ہے ویسے ہی کوئی گلی بچا ہوا ہوگا جہاں پر جمینداروں کا جمینداروں کا جمین میں کسی طرح کا اپنا بل دکھاتے ہوئے کہ یہ روڈ تو ہے پچاسوں سال سے لوگوں کا آنا جانا ہے لیکن یہ ہمارے نام سے کھتیانی جمین ہے میں اس پہ بننے نہیں دوں گا جمینداروں کے ساجس کے تحت وہ ادھوڑا پڑا ہوا آپ ایک سماس سیوی بھی ہیں چونکہ آپ کا چھوی سماس سیوی کا رہا ہے آپ ہمیں جلعہ بتائیں کہ مکھی منتری جو بار راحت کیندر جو بنایا گیا تھا اس یوجن کندر کافی لاکھوں کے تعداد میں پیسے بھی دیئے گئے تھے اب جہاں بھی بنی ہے وہ خالی پڑی ہے کوئی اتی کرمہ کر کے رکھا ہوا دیکھئے اوپر والے کا بہت بڑا کرپا ہے بہت بڑا احسان ہے ہمارے ایڈیا والوں پہ جو ہم لوگ بار سے ہم لوگوں کو نجات ملی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے بار کو دیکھا نہیں کبھی چاہے وہ 87 کا بار ہو چاہے وہ کسی بھی ترہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے یا آپدہ کے تحت ہمارے ایڈیا میں بار سے سمبند کسی بھی یوجنہ کا لاب نہیں دیا گیا ہے یا کوئی بھی بھون نہیں بنا ہے رہ گئی بات میں ریڈیا جلہ مخیہ سنگ کی اور سے ادھی ک ہونے کی وجہ سے میں کہوں گا جو بھی بھون آج سے 20 سال پہلے بنا تھا وہ جر جر استhti میں ہے اگر پنچائیتی راج اور گرام پنچائیت کے بجٹ جو دی جاتی ہے اگر اس بجٹ کو گرام سبھا کے آدھار پر وہ جر جر بھون کو اگر ٹھیک کرانے کے لیے اگر نیرنے لے تو وہ بھون بج بھی سکتا ہے اور وہ آنے والا کل میں بار کے سمیں میں لوگوں کو اس کا لاب مل سکتا ہے جس طرح سے ہمارے بیہار سرکار کے مانی موغ منتری جی بجٹ بھارت سرکار چھوڑتی ہے جیسے بیہار سرکار میں بجٹ پہنچتا بھون جو بنا ہوا ہے لاکھوں میں کروڑوں میں تباہ ہو جائے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے موکھیا جی کیا کریں گے موکھ درسک بن کر کے اس بھون کو دیکھ رہے ہیں اس کا جنودھار ہونے کا راستہ ہے تو موکھیا جی کیا اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے